کچھ الگ تھا بائی زنوری کو اہودیہ میں رام للا کی پھران پردشتہ سے پہلے ایک تصویر سیاست کا مددہ بن گئی نسل بی جے پی کرناٹک یونٹ نے یہ تصویر سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس پر شیئر کی اس تصویر میں پردان منتری موڈی کو بھگوان رام کے بال روپ کے ساتھ دکھا گیا ہے تصویر میں پردان منتری نریند موڈی بھگوان رام کے بال روپ کی انگلی تھام کر رہے ادھیہ میں بن رہے رام مندر کی طرف جاتے دکھ رہے ہیں کرناٹک بی جے پی نے یہ تصویر شیئر کی تو کانگریس نے اسے لے کر بی جے پی پر حملہ پول دیا کانگریس سوشل میڈیا پر پوچھنے لگے کی کیوں موڈی رام سے بڑے ہو گئے کانگریس نے اس تصویر کو بھگوان رام کا اپمان بتا دیا کانگریس پروکتہ سوپریہ شری نیت نے سوشل میڈیا پلائٹ فارم ایکس پر لکھا جس ہندو کا کھون نہ کھولے کھون نہیں وہ پانی ہے کروڑوں کے آرادی پربو شری رام کا اپمان یوہ کانگریس ادھیکش بی بی شری نیواز نے سوال اٹھا ہے شری نیواز نے لکھا موڈی از ناؤ بیگر دن لارڈ رام یعنی موڈی اب بھگوان رام سے بھی بڑے ہیں کانگریس نیتاؤں نے جس تصویر پر سوال اٹھا ہے اسے کانگریس بی جے پی نے ڈیلیڈ کر دیا کرناٹک بی جے پی کی پوسٹ میں سب سے اوپر کنڑ بھاشا میں جو لکھا اس کی ہندی میں ارتھ ہے ہم نے رام مندر کا نرمان کر دیا ہے اسی کے ساتھ انگلیش میں لکھا تھا ہاشٹیک رام مندر ہاشٹیک موڈی کی گیارنٹی کرناٹک بی جے پی نے جو تصویر شیئر کی اس پر لال رنگ کے پردے پر کنڑ میں لکھا ہے سیکھ روز سال کا انتظار ختم بائیس انبری دوہزار چوبیس اس تصویر کے بانے دن بر خوب راج نیتی ہوئی کانگریس اور بی جے پی نیتاؤں کے بیچ میں اس بات کو لے کر زمانی جنگ چلی کہ اصلی رام بھک ہے کون اس سب کو معلوم ہے کہ بھاج پا کبھی رام مندر بننے ہی نہیں دینا چاہتی وہ اس کو لٹکانا چاہتی اس کی بھاؤناؤں سے چناؤ لڑنا چاہتی تب مجبوری ان کے سامنے سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا اور کانگریس ہمیشہ کہا یہ باتچیز ستے کر لو اور یہ جو عدالت کا فیصلہ بانو ہم رام مندر نیمال کا سواگت کرتے ہیں جرور ان کے اندر بیاک پلتا ہے کہ جو بھگوان سری رام کی جن بھومی پر بننے والے مندر کے مارگ میں بادہا ڈالنے کے لیے کبھی رام بھکتوں پر گولی چلائے کبھی رام بھگوان رام کو کالپنک بتائے آج وہاں رام بھکت بن رہے ہیں ہندو بن رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پیچار دارہ کی جیت رام سب ہی کے ہیں اور رام کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا وہ ہم سب کے دلوں میں بھراجمان ہیں پوجنیے ہیں کوئی کس کی آستہ کس طریقے سے ہے کس طریقے سے پوجنا چاہتے ہیں کس طریقے سے ماننا چاہتے ہیں وہ سب کی فریڈم ہے کیا ان کی وہاں رام مندر سے آستہ ہے ان کی سور میں آستہ ہی نہیں ہے تو یہ تو راجنیتی کے لیے کہ وہ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو آخر اگر ان کی آستہ ہوتی تو یہ بہی تو لوگ ہیں جو مندر نامنے اس کو لے کر عرنگا لگایا کرتے تھے جو مریادہ جو رام کے ہونی چاہیے وہ ہر ایک دل میں ہونی چاہیے تکاوے کے لیے آپ جائیں گے سب رام تو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے تو میں آپ کے لیے دکھاوا تھوڑی نہ کروں اس راجنیتی کی بیچ ہے اہدھیا میں بائیس جنوری کو لے کر تیاری آخری چرن میں ہیں بائیس جنوری کو رام للا کی پران پردشتہ میں دیش ویدیش شدھالو آنے والے ہیں اسی لئے مندر سے لے کر ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن، بس اڈے ہر جگہ بچے ہوئے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے رام مندر کی طرف جانے والی مکھے سڑک کو سجایا سوارا جا رہا ہے سڑک کے دونوں اور بڑی بڑی وال آرٹ بنائی گئی ہے جن میں رام چرد مانس کی گھٹناوں کو دکھا گیا ہے ان وال آرٹس کو بنانے کا کام ید سر پر چل رہا ہے آپ کو ٹی وی نائن بھارت پر سموازاتہ کمار کندن کی یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے پوری آجودیا کو جس طریقے سے سجایا اور سوارا جا رہا ہے یقین مانیے اگر آج سے پہلے زیادہ نہیں چھ مہینے پہلے بھی اگر آپ آجودیا آئے ہوں گے تو شاید آجودیا کو پہچان نہیں پائیں گے کہ کیا وہ وہی آجودیا ہے جس کو میں نے چھ مہینے پہلے دیکھا تھا آجودیا کی دیواروں پر اسی طریقے سے اکیرے جا رہے ہیں چطر اکیرے جا رہے ہیں اور جو مکھی راستہ ہے اس راستہ پہ اس طریقے سے چطر بنایا جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کی آکرتی ہے یہ یہ جو ہمارے جو رامائر رامائر کا لین چیزیں ہیں اسی سے سمبندیت ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ منترہ کے بہکاوے میں آ کر کے رانی کئی کے اپنے کوب بھون میں جا کر کے بلاب کر رہے ہیں راجہ دسرس سے بردان مانگنے کے لیے تو یہ اسی سمائی کا چطر ہے اور اس طریقے سے اہودھیا کو پوری طریقے سے سجایا جا رہا ہے جو رامائر کا لین چطر ہیں اور کلا کرتیاں ہیں یہ سب جو کھمبے بنایا جا رہے ہیں چاروں طرف ہر جگہ پر اسی طریقے کے چطر اوکیرے جا رہے ہیں سوچیے کتنا کتنا ٹائم نکل چکا ہے ایک وہ دور تھا جب ہم لوگ سب ریپورٹرز جایا کرتے تھے کار سوک پورم میں دن بھر کام چلتا رہتا تھا اور سوچتے تھے کہ نہ جانے کب وہاں پر مندر بنے گا کب چیزیں ہوں گی کیا کچھ ہوگا اور آج سب کچھ بدل گیا ہے